السلام علیکم ویلکم بیک آج میں آپ سے کچھ چھوٹا سا ڈیزائن شیئر کروں گی جو کہ میں نے خود اپنی بیٹی کا ڈریس ڈیزائن کیا ہے سمر میں آپ کورٹن لون کے جو سمپل ڈریسز ہیں ان کو بہت اچھے سے ڈیزائن کر کے لیس لگا کے پیچز لگا کے ایک بہت خوبصورت سا فینسی ڈیزائنر ڈریس جو ہے وہ گھر میں ایزیلی بنا سکتے ہیں اگر تو آپ سٹیچنگ جانتے ہیں تو یہ میں نے جو ہے وہ کورٹن کا ایک پیس لیا تھا یعنی کہ ایک شرٹ کا پیس ہے جس سے ہم نے چھ سال کی بچی کا ڈریس بنانا ہے ٹراؤزر اور شرٹ جو ہے وہ پورا ایزیلی اس کے ساتھ بن جائے گا اس کے علاوہ یہ میرے پاس ایک پیچ ہے جو کہ ہیڈ ڈیزائنر جو پیچز آپ کو مل جاتے ہیں کٹ پیس سے آپ سٹال سے جا کے اونگو آ سکتے ہیں یا آن لائن بھی نہ کافی ویب سائیڈ آویلیبل ہیں ہم وہاں سے بھی لے سکتے ہیں تو یہ میں نے پاس تھا اور جب یہ میں نے اس کو اٹیچ کیا تو یہ کلر اس کے ساتھ نائس لگ رہا تھا بہت خوبصورت تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو اس کے ساتھ اٹیچ کر کے اور جو سیمپل جو ہمارے پاس کورٹن کا فیبرک ہے اس سے ہم چھ سال کے بچے کا خوبصورت سا ڈیزائنر ڈریس جو ہے وہ کریئیٹ کریں تو میرے ساتھ رہیے گا لاس میں آپ دیکھی گا کہ کتنا پیارا جو ہے وہ ڈریس بنا ہے یہ میں نے اپنی بچی کو جو ہے وہ عید پہ جو ہے وہ عید کیلئے سپیشل بنوایا تھا بہت اچھا بنا تھا ما شاء اللہ سے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اگر آپ کو یہ پسند آئے گا تو انشاء اللہ ضرور پسند آئے گا اچھا یہ جو ہے یہ ٹراؤزر ہے یعنی کھلے جو آج کل جائے کھلے پانچوں والے جن کا پانچہ پانچے کا گھیر بہت کھلا سا ہوتا ہے وہ میں نے پلازو سا بنوایا ہے بہت خوبصورت ماشاء اللہ سے یہ لگ رہا تھا اس کے ساتھ ہم نے دو طرح لائسیز یوز کی ہیں ایک گولڈن کلر کا گوٹا گولڈ کلر میں ڈل گولڈ کلر ہوتا ہے ٹھیک ہے نارمل جو ہے جو کہ ہمارے گھلے کے پیچ میں کلر تھا وہی ہم نے دوری کا کلر یوز کی ہے اس کے ساتھ ہم نے جو سموسا لائس جو گولڈ کلر کی وہ بھی کی ہے ٹھیک ہے یہ گولڈ اور کپر کا تھوڑا سا کومبو ہے ٹھیک ہے وہ ملتا جھلتا کلر ہے تو وہ ہم نے جو ہے وہ پانچے پہ لگائی ہے اور اس کے علاوہ جو شرٹ تھی شرٹ کے اوپر میں نے گلہ جو ہے وہ جو امرائیڈری کرنے والے ہوتے ہیں گلہ بنوانے والے ان سے نا گلے کے اوپر یہ پیچ لگوایا ہے کڑھائی کروایا ٹھیک ہے سلائی نہیں کیا ہم نے کڑھائی کروایا ہے پیچ لگانے والوں سے مارکیٹ میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسی لئے آپ کے اگر ایریے میں ہے تو آپ بنوان سکتے ہیں تو یہ گلہ لگوایا اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورتی آتی ہے بہت سمجھ لیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا کپڑے کے اوپر امرائیڈری ہوئی ہوئی ہے الگ سے کوئی چیز اٹیچ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ بڑا ایک خوبصورت سی جو ہے وہ اس میں لوک لگ رہی تھی ماشاءاللہ سے یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور اس کے جو دامن پہ جو ہے وہ اسموسہ لائس لگائی تھی اور بازوں کو بھی جو ڈیزائن تھا وہ جو پانچے پہ ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس سے ملتا جلتا تھا اچھا اس میں تین لیئرز میں ہم نے گولڈن لائر جو ہے وہ گوٹا لگایا ہے چھوٹی دوری جو ہوتی ہے میڈیم سائز یہ میڈیم بھی نہیں سمجھنے کہ سمال سائز کی جو دوری ہے وہ ٹیچ کی ہے اور جو بازوں ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ سموسہ لائس لگائی ہے چھوٹے سائز کی اور یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ماشاءاللہ سے یہ ڈریس ٹیچ ہو کہ بہت خوبصورت لگا تھا آپ گھر میں آپ کے پاس جو بھی ایکسٹر لائسیز ہوتی ہیں یا پیچ ہوتے ہیں جو ہمارے ہم لوگ لون کے جو ڈیزائنر ڈریس اگر آپ یوز کرتے ہیں مانگواتے ہیں سفائر کے ڈریس ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایکسٹر جو ہے وہ پیچ ہوتے ہیں تو اگر آپ کچھ پیچ لگا لیں اور کچھ رکھ لیں تو وہ آپ بچوں کے کپڑے ہی زیلی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میں موسیلی ایسے کرتی ہوں میرے پاس کچھ پیچ جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹرہ ہو جاتے ہیں کیونکہ میری شرٹ کی لیندھ اتنی نہیں ہوتی تو وہ جو پیچ ہوتے ہیں وہ میں نے بچوں کے ڈریسیز کے اوپر جو چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں ان کے ڈریس کے ساتھ بنا لیتی ہوں اور بہت اچھا رہتا ہے ماشاءاللہ سیہ دیکھیں یہ ٹروزر بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصور لگ رہا تھا اس کا جو پانچے کا سمجھ لکی گھیر تھا وہ بہت زیادہ کھلا نہیں رکھا تاکہ بچے جو ہے وہ انکمفٹے بننا ہوں چلنے میں ٹھیک ہے تو بچی کو جو ہے وہ پینے میں بھی ایزی ہو اور جو ہے وہ مطلب فٹ ہو یہ نہ ہو بچے کو پاؤں میں آ کے تو گیرے نا ٹھیک ہے آپ نے باقی ایک منہ چھوٹا سا سکیچ بنایا تھا کہ میں نے اس ڈریس کو ایسے کریئٹ کرنا ہے ایک جو ہے وہ کٹن کے سمپل ڈریس کو تو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمرس میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا